خدا یہ سمسی میں مبشر جعبید گل اور میسیس رہیلہ کا آکھو سلام جو کچھ تم دعا میں مانتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا کلام مقدس میں مرکز گیارہ بار چوبی سید کا مطالعہ کریں اگر آپ اس ورس کو تھوڑی دیر کے لیے اس پر سوچیں تو اس میں دعا کا مضمون غالب ہے اور کلام یہ کہتا ہے اگر ہم سادہ ایمان کے ساتھ اپنے دل سے اس بات کو مان لیں کہ میں نے جو کچھ مانگا مجھے مل گیا ہے تو اس سے آپ کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے اور جب آپ مانگتے ہیں اور یقین رکھیں ایمان رکھیں شک نہ کریں اور دل میں یہ ایمان سے مضبوطی سے تھام لے کے میری دعا سنی گئی ہے اور آپ کو مصبت نتیجہ ملے گا آپ زمہ کر دیکھیں کلام نے کہا کہ خدا کیا سا مہربان ہے آپ زمہ کر دیکھیں مصبت طور پر زمہ کر دیکھیں نہ کر منفی طور پر آپ نے جو کچھ مانگا ہے یقیناً آپ کو مل گیا ہے اور اکثر میں نے اس آیت پر یقین کیا میں نے جو مانگا اور جا میں آمن کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہو تو میرا پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ میرے لئے ویسا ہی ہو گیا ہے میری بڑی بڑی مشکل دعاوں کے جواب مجھے صرف اسی آمین کہنے سے ملے کہ میں نے جب دل میں تحییہ کر لیا کہ جو خدا کہہ رہا تھا اگر میں اس بات پر یقین کر لوں تو میرے اس میں کیا نقصان ہے میرا ہی فیدہ ہے اور میں نے بڑے بڑے بیماروں کو شفاہ پاتے دیکھا ہے گنسر کے مریضوں کو شفاہ پاتے دیکھا ہے اور جو پتھریاں اور سولیاں غیب ہوتی دیکھی ہیں جب میں ایمان کے ساتھ دعا کرتا ہوں کسی بیمار کے لئے تو میرا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جو مانگا میں نے پالیا اور پھر بحثہ ہی ہوتا ہے تو آپ بھی اس آیت کو کلیم کریں اس دعا کرنے کے بعد آپ یقین رکھیں کہ آپ نے جو مانگا آپ کو مل گیا ہے تو پھر آپ دوائیہ سور میں بڑھتے جائیں گے بنتے جائیں گے اور زیادہ وقت خدا کو آج شاید بڑی بڑی کتابی لکھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے آج شاید خدا کو بڑے بڑے بغامرزان اور زیادہ زیادہ کلام سنانے والوں کی یا اور ایسے لوگوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے میں یہ نہیں کرے کہ ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے لیکن سب سے بڑھ کر زیادہ اگر ضرورت ہے تو دوائیہ سور موکی ہے کیونکہ کلام جس کلام کے پیچھے دعا نہ ہو وہ کلام بھی بے اثر رہتا ہے تو لہٰذا میں آپ سب سے درخواست کروں گا جو میرا کلام سن رہے ہیں آپ ضرور وقت نکال کے مجھے اپنی دماؤں میں یاد رکھا کریں کہ خدا من خدا تو اپنے خادم بردر جعوید کے ساتھ مبشر جعوید کے ساتھ ہو جب وہ کلام سناتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے کلام میں اثر ہو جب لوگ سنتے ہیں تو ان کو برکت ملے ان کے زندگی ہیں تبدیل ہوا اپنے کلاموں سے توبہ کریں اور وہ کلام سنتے سنتے اپنے کلاموں سے توبہ کریں کلام سنتے سنتے وہ شفا پا جائیں تو لہٰذا وہ کلام جس کے پیچھے دعا نہیں ہے وہ کلام اتنا اثر پذیر نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اس ورس میں کیا لکھا ہے کہ دعا مانگنا نمبر دو یقین کرنا اور تیسرا کہ اب وہ تم کو مل گئے اس میں تین باتیں ہیں یہ اپنی بائبل میں انڈرلائن کریں یعنی پہلے آپ نے کچھ کرنا ہے you have to do something and what is that that is prayed you have to pray with faith نمبر ون then اس کے بعد آپ نے یقین کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگا ہے آپ کو مل گئے یہ تین زبردست پوائنٹ ہیں ان پر بار بار سوچیں تو آپ کو برکت ملے گی آئے خدا من تُو نے ہمیں ایک نہائید موثر ہتیار بکشا ہے لیکن ہمارے ہاں وہ زنگ لودھ ہو گیا ہے ہم نے یہ بڑی قوت بغیار استعمال کی یہ پڑے رہنے دی ہے کیا کوئی اپنے بدن کا قصوروار نہیں ٹھہرے گا اگر اسے آنکھیں دی گئی ہوں لیکن وہ انہیں کھولنے سے نکار کرے یہاں دیئے گئے ہوں لیکن وہ انہیں اٹھانے کو راضی نہ ہو پھر ہمارا کیا حال ہوگا جنہیں خدا نے دعا کا اتیار دے کر بڑی قوت سے نوازہ ہے اور ہم اسے پورے طور پر استعمال نہیں کرتے اے خدا تُو نے سورج کو روشنی بکشی تو وہ زمین کو روشن کرتا ہے تُو نے ستاروں کو ٹم ٹماتی روشنی سے راستہ کیا اور وہ جگ مگاتے رہتے ہیں تُو نے آندھی کو زور بکشا اور وہ چل دی ہے لیکن اپنے فرزندوں کو تُو نے ان سے کہیں شاندار نعمت دی ہے لیکن وہ اسے استعمال نہیں کرتے وہ تقریباً عرصہ دراز سے بھول ہی گئے ہیں کہ تُو نے انہیں ایک عجیب و غریب قوت سے نوازہ ہے جسے وہ بہت کم بروے کار لاتے ہیں حالانکہ وہ اس قوت کی معرفت ہزاروں کے لیے باعث برکت بن سکتے ہیں رومی کیسر اسلستین نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ بادشاہ سکھوں پر کھڑی سورت میں نظر آتے تھے اس نے فیصلہ کیا کہ میرے دور کے سکھوں پر مجھے گٹنے ٹیکے ہوئے دکھایا جائے کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اس حالت میں وہ فتح یا ہوگا اگر اگر ہم کبھی گٹنے آپ دشمن کا مقابلہ کرنے سے کاثر رہے کہ خدا کے حضور اپنی نقامی کا اقرار کریں اگر کوئی جان نجات نہ پائے تو اس لیے نہیں کہ خدا بچانے کی قدرت نہیں رکھتا اگر آپ آج کلام سن رہے ہیں اور اگر آپ توبہ نہ کرے نجات نہ پائیں جس میں خدا کی کیا گلتی ہے یعنی خدا نے آپ کو آج یہ میسج دیا ہے کہ آپ توبہ کریں آپ نے کلام سن لیا اگر توبہ نہیں کرتے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے تو پھر خدا من خدا یہ ٹائم آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے مبشر جعبیت کا محسز سنا اپنے توبہ نہیں کی تو پھر آخری دن خدا من خدا آپ سے جواب دے ہوگا تو آپ اب اسی وقت اپنے کلام سے توبہ کریں اور اس ہتھیار کو اس ویپن کو انچے پیمانے پر استعمال کریں اور استعمال کرنے ہی سے ہتھیار زیادہ کار آمند ہوتی ہیں بلکہ اس لئے کہ تم نے کبھی جننے کسے درد کے ساتھ گنے گاروں کے نجات کے شیعہ عورت کو لبر پین لگتے ہیں درد کے ساتھ آہوں ٹیسوں کے ساتھ ہم دوسرے لوگوں کے لئے ہم دعا کر سکیں تو آج میں نے چند اپنے خیالات دعا کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائے ہیں اور خدا مند خدا چاہتا ہے کہ میں نے ایک بات جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ رومی کیسے کسستین کے حوالے سے کہ اس نے کتنی زبردست بات کی کہ آپ نے اس پر غور کیا ہے اس نے سوچا کہ اس سے پہلے جو بادشاہ تھے ان کو کھڑے ہوئے دکھایا جاتا تھا تو لہذا مجھے جو ہے گھٹنے ٹیکر دکھایا جائے اور گھٹنے اکثر جو اونٹ خریدنے والے ہوتے ہیں وہ اونٹ کے باڈی کے ایک خاص حصے کو دیکھتی ہیں باڈی کے خاص پار کو دیکھتی ہیں اور معلوم کہ وہ کون سا حصہ ہے وہ اس کے گھٹنے ہوتے ہیں اور اونٹ کے جتنی گھٹنوں کے سکار زیادہ گہرے ہوتے ہیں تو وہ اتنا ہی اونٹ وزن ٹھانے والا ہوتا ہے کیونکہ اونٹ جو ہے وہ گھٹنوں کے بال بیٹھتا ہے اور جب اسی کے اوپر وزن ڈالا جاتا ہے جب وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ منو وزن گھٹنوں سے رگڑتے ہوئے اوپر اٹھتا ہے اور اس وجہ سے اس کے گھٹنوں کے سکار گہرے ہوتے ہیں جتنا اونٹ زیادہ وزن ٹھانے والا ہوگا اتنے ہی زیادہ سکار اس کے گہرے ہوں گے تو میں اور آپ بھی کبھی کبھار اس اپنے گھٹنوں کی طرف دیکھیں کہ ہمارے گھٹنوں پر کتنے سکار ہیں ہمارے گھٹنوں پر کتنے گہرے سکار ہیں ہم اس روحانی جنگ کو گھٹنوں کے بل ہی جیت سکتی ہیں خدا مند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ بی بی ڈیولیو کا تجربہ ایکسپیرینس یوز کریں بی کا مطلب بروکن ہارٹ ہمیں شکستہ دل ہو کر دعا کرنی ہے اور بی فر بینٹ نہیں ہم نے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرنی ہے اور ابلیس پر غالب آنا ہے اور اس کے سارے اس کی چالوں پر اس کے سارے داؤں پر ہم نے غالب آنا ہے اور آنسوں کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے پھر ہی ہم ابلیس کی ساری چالوں پر میں اور آپ غالب آسکتے ہیں خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آج اس زبردست ہتھیار کو ابلیس کو کسی اور بات سے اتنی پرواہ نہیں کسی اور بات سے وہ نہیں ڈرتا لیکن دوائیہ سورموں سے وہ ڈرتا ہے اور ان کو بے قوت کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے کہ کوئی بیماری ان کے سامنے بھیج انہیں ٹینشنوں میں لگا رہے تو ابلیس کی یہ چالے ہوتی ہیں کہ جو روس مامور خادم ہیں وہ ان کو بے اثر کرنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ دعا میں وقت گزار رہے ہیں خدا مند کے ساتھ وقت گزار میں زیادہ یعنی دنیا کا کوئی بھی ہتھیار اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا کہ دعا کا ہتھیار طاقتور ہے اور جب وہ گٹنوں کے بل ہو کر استعمال کیا جاتا ہے تو ہم جلد ہی دشمن پر فتح پا لیتے ہیں ہم جلد ہی اپنی بیماریوں پر فتح پا لیتے ہیں ہم جلد ہی پریشانیوں پر فتح حاصل کر لیتے ہیں ہیلیلویہ خدا مند کا شکر اس کی تعریف ہو تو لہذا دعا کا مطلب ہے خدا سے باتے کرنا اپنے دل کو خدا کے سامنے انڈیل دیا تو وہ فتح یاب ہوئی اور اسے اس کا بھانج پانج جاتا رہا آج کتنی کلیسییں بھانج پانج دیکھیں کہ آپ کے وسیلہ سے روحانی اولاد پیدا ہو رہی ہے آپ کے وسیلہ سے کتنی روحیں بچی ہیں تو پھر آپ ہنہ کی طرح بھانج ہیں اور آپ ابھی تک آپ کے وسیلہ سے روحانی اولاد پیدا نہیں ہو رہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلہ سے روحانی اولاد پیدا ہو تو پھر آپ دعا میں جھکیں اور زیادہ زیادہ دعا کریں آئے خدا من میرے بھانج بان کا چارہ کر تو مجھے دعا کے ویپن کو استعمال کرنے کا آئے خدا من خدا طریق کار عطا کر آئے خدا من دعا میں اپنے کلام کو مجھ پر آشکارہ کر مجھے روح میں دعا کرنی سخا کیونکہ جس طرح دعا کرنی چاہیے نہیں آتی لیکن جب رومن ایٹ ونٹی سکھ میں لکھا ہے کہ جب ہم روح میں دعا کر دعا روح خود ہماری روح کے ساتھ آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتی حالیلوی پریز پالوس کہتا کہ مجھے پھر تمہاری طرف سے جننے کے سے درد لگے ہیں تو جب تک ہم آہوں تیسوں کے ساتھ دعا نہیں کرتے خدا کے قدموں میں بیٹھ کر تو ہمارے وسیلہ سے کوئی روح دنیا میں نہیں آسکتی تو خدا من خدا چاہتا ہے کہ اس دعا کے مسمون پر گھور کریں اس ویپن کو استعمال کریں یہ زنگ لوت ہو گیا ہے اور ہم نے کئی سالوں سے اس پر توجہ نہیں دی ہم شاید روایتی طور پر دعا کر لیتے ہیں دوٹی پر جانے سے پہلے سونے سے پہلے چاند لفاظ میں لیکن خدا کے ساتھ گہرے میں مارا رشتہ نہیں ہے جب ہم خدا مند کے ساتھ گہرے میں جاتے ہیں اس ویپن کو استعمال کرتے ہیں پھر موز ذات ہوتے ہیں حالیلویہ پریس گارڈ جاہو برے کی میں آپ لوگوں کو اٹھا کے امال چار بات تیرہ سے بیس تک اکیس تک لے جا رہا ہوں اور جب لوگوں نے ان پر غور سے دیکھا خدا مند کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں جو کہ خدا کے ساتھ رات و رات وقت گزارتے ہیں دعا میں خدا کے سامنے ٹھہرتے ہیں حالیلویہ خدا ہم کا شکر ہو اور انہوں نے غور سے دیکھا کیا دیکھا کہ ہاں یہ ایسا کر سکتے ہیں یہ جنم کے لنگڑے کو شفاہ دے سکتے ہیں یہ ہجر سپر نیچر میریکل ہے جب ہم دعا کے اتیار کو استعمال کریں گے تو آپ خدا انچے پہمانے پر استعمال کرے گا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا کے اتیار کو جو بھول گئے ہیں اور اس کو شاید ہم نے بلکل استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے ہم خدا من خدا کا شکر کریں اور جس ایلیہ کے درمیان مقابلہ ہو رہا حالیلویہ اور انہوں میرا خدا وہ خدا ہے جو آگ سے جواب دے تم بھی اپنے خدا سے دعا کر میں بھی اپنے خدا سے دعا کر جو زندہ خدا ہوگا وہ آگ سے جواب دے گا حالیلویہ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیہ شکر تری تعریف تری تمجید ہو تو آج ہم اس بات پر کہیں خدا میں جو کہوں وہ ہو جائے جس بیمار کے لئے دعا کروں وہ بیمار شفا پا جائے لوگ کہیں کہ میں فلان بہن کو جانتی ہوں میں فلان بھائی کو جانتا وہ جو مانتا ہے وہ ہو جاتا ہے خدا اس کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیتا میں اس قسم کی آج بات کر رہا ہوں خدا من خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کے ویپن کو استعمال کرنا سیکھیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بارش نہیں ٹراؤٹ ہے ساڑھے تین سال تک بارش نہ ہوئی جب اس نے دعا کی تو دیں کہ اس وقت کے بادشاہوں کے پاس پلٹیکل رسورسز کے پاس پلٹیکل ونگ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا اور اس وقت کے بادشاہ جو کہ حکومت پر ریایہ پر حکومت کرتے تھے ان کے پاس ان کا کوئی حل نہیں تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو حلات ہیں جس طرح ایلیہ کے دور میں دیکھتے ہیں کہ پولٹیشن کے پاس اس ڈراؤڈ کا حل نہیں تھا آج ہماری ہم دیکھتے ہیں حکومت میں ہماری دنیا میں پاکستان میں کتنے مسئلے مسائل ہیں اور ہماری حکومت بے بس ہے ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے لیکن آپ کے پاس نہیں تھا وزیری آزم کے پاس نہیں تھا صدر مملکت کے پاس نہیں تھا اور گورنروں کے پاس نہیں تھا لیکن اس کا حل تھا تو صرف اور صرف مرد خدا کے پاس تھا اس نے اپنا سر گھٹنوں کے بل کر لیا اور دعا کی اور اپنے نوکر کو بیج جا ہے کہ جا تو دیکھ کے سمندر میں تو سات بار اس کو بھیج اور سات ہی بار کہتا کہ چھوٹا سا بادل ہاتھ کے برابر دکھائی دے رہا ہے تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے خیاب بادشاہ سے کہا کہ بڑی زور کی بارش ہے اور وہ رت کے آگیا کہ خود بھاگ نہیں لگا اور ہم یہ دیکھتے ہیں ہم کہ کہ آسنا کہ بارش تجھے راستے میں لے آج بلکل وہی سیچویشن ہے آج اگر ضرورت ہے تو ایلیا جیسے خادموں کی ہمیں ضرورت ہے اگر کمی ہے تو ایلیا جیسے خادموں کی کمی مسئل مسائل آج ہماری دنیا میں بے شمار ہیں ہمارے خاندانوں میں ہیں پالیٹیشن فیل ہو چکے ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے میری بہین آپ کے پاس حل ہے میرے بھائی آپ کے پاس حل ہے اور وہ حل کیا ہے وہ آپ کی دعا ہے جو آپ گھٹنوں کے بال کریں گے تو حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے دنیا آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئے گی چرچز کے اندر تبدیلی آئے گی حالیلویہ خدا ہم کا شکر ہو کیریزمیٹک دعایا گروپ کے اندر روحانی تبدیلی آئے گی اور وہ کیسے آئے گی جب آپ دعا کے ہتھیار کو استعمال کریں گے خدا من خدس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے آمین آمین